اصل میں دیکھئے آدمی جس فن کا ماہر نہ ہو اس کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے محمد علی مرزا بھائی جو ہے نا ان کو اس مسئلے کے اندرے کدھ ہو گئی ہے کہ انہوں نے تصوف کی ہر بات کا رد کرنا ہے اصل چیز یہ ہے کہ انہیں مولانا اسحاق مرہوم کا یہ نظریہ نہ ان سے پوچھا نہ ان سے سیکھا وہ جو چالیس سوال وہ کرنے گئے تھے نا اس کے اندر بھی انہوں نے تسلی سے مولانا کی بات نہیں سنی نہ مولانا کے point of view کو سامنے آنے دی حالانکہ اس دن جب یہ آ رہے تھے مجھے کسی اور جگہ پہ western civilization کی جو philosophy تھی modernism اس کے lecture لینے کے لیے جانا پڑا تھا otherwise میں وہی پہ رہتا تو میں نے کہتا ٹھہراؤ پیدا کر کے آپ اپنی طبیعت میں پھر سوال پوچھیں پتہ نہیں کتنے اور اس کے اندر سے علمی باتیں آنی تھی تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ بھی مجھے پتا ہے یہ بھی پتا ہے ہمارے مولانا صاحب کے سامنے جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا مولانا کہتا ہے جب آپ کو بتا ہے پھر مجھ سے کیا پوچھنا چھپ کر کیا اپنا علم چھپا لیتے تھے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تصوف کے بارے میں zero بٹا zero 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 میرے بھائی کا ہے امام حسین کے بارے میں مولانا سے لیا اور سیکھا الحمدللہ میں اس کی قدر کرتا ہوں لیکن جو بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں انہوں نے کیوں دخل دی ان کو کیا پتہ کمالات ختم نبوت کیا ہے آپ کمالات ختم نبوت پہ علی مرزا سے کہیں کہ کیا آپ نے ابن عربی کو بزاتے خود پڑا ہے مولانا صاحب کی تیرہ جلدوں کے اندر ابن عربی کے اوپر نقد نشان ایک ایک چیز اور میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کچھا ہے یہ کمالات کیا نبوت کیا ہے ایک آدمی اور ہے ختم نبوت کے دو ڈاکو اس نے بنائے دو ڈاکو نورپوری نے ایک مرزا اور ایک مولانا اس نے بنا لیا ایک اور ایک آدمی وہ کہتا نہیں 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 میں مولانا کی بات کو نہیں مانتا بھی نہ مانیں آپ کو کس نے کہا آپ عالم تھے کب جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی رائے سے مولانا عالم بنیں بات یہ ہے کہ ختم نبوت کمالات ختم نبوت مولانا نے یہ بات نہیں کہ آپ اس کی سادہ لفظوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی وہ آیت پڑھ لیں کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انام یہ ایک اتنی سی بات تھی اتنی بات ہو کیسے نہیں وہ کشف کو مانتے اور کیسے الہام کو نہیں مانتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے دور میں آپ دیکھیں یہ جو نبوت کا چھالیسوں حصہ خواب کو کہا گیا ہے تو خواب میں کیا آتا ہے وہ کشف کہلیں الہام کہلیں بات ہے کہ ایک ایسی بات جو پردہ غیب میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف اس کو سجا دیتے ہیں اس کو کشف کہیں الہام کہیں کچھ اس کا نام رکھ لیں یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور کئی جگہ پہ انہوں نے اپنی جگہ دروس میں کہا ہے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائی ہے بھی آپ کو تو پھر یہ الہام ہوا ہے دعویٰ تو آپ نے بھی کیا ہے اور وہ پورے میڈیا پہ ان کے کلپ پہ ہیں جو نکال نکال کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں یہ بات تو صرف میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کوئی نہیں بات دیں ان کی بتا رہے ہیں ہم نے ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کمالات ختم نبوت کچھ نہیں پڑا مولانا اسحاق نے ختم نبوت کا یہ دروازہ بند کیا ہے ہمیشہ کے لئے بند کیا ہے وہ ختم نبوت کے معنی یہ کیسے لے سکتے ہیں میں نے نور پوری اور سب کو کہا کہ آپ لوگ تقویے کے میار پر پورا اس لیے بھی اترتے کہ آپ لوگ خائن ہیں آپ کی خیانت کا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مولانا اسحاق ایک طرف تو مرزئیوں اور قادیانیوں کو رد کر رہے ہیں مرزا قادیانی کو دجال اور اس کی نبوت کو اور اس کو کفر کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کمالات ختم نبوت بیان کر رہے ہیں تو اس کی ایسے تطبیق دو کہ وہ بات بھی رہ جائے اور وہ بات بھی رہ جائے اب دونوں میں صلاحیت مرزے کے اندر تھی نہیں اتنی تو محمد علی مرزا بھائی نے تفیق نہیں ان کو ہوئی کہ میں دونوں طرف سے ان دونوں باتوں کی ایسی تطبیق دوں کہ مولانا کا موقف سامنے وہ کہتے تو ہیں اپنے آپ کو شاگید لیکن شاگید کیسا ہے جس کو ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا وہ متاثر ہے ہمبلیوں کے ان باتوں سے جس میں وہ ابن عربی کو زال مزل کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مولانا صنع اللہ عمر السریعہ ہیں اور روپڑی صاحب ہیں قاضی شوقانی ہیں بڑے بڑے لوگوں نے ابن عربی کی توسیح کی ابن عربی اگر اتنا ہی کافر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ مجھ میں اللہ ہے تو مجھے یہ بتائیں ابن عربی عبادت کیوں اتنی زیادہ کرتے تھے ادھر عبادت زیادہ تو اس کا مطلب ہے اس کے اس کال کی ایک ایسی توجیح کی جائے گی جس سے وہ کال بھی رہ جائے اور جس سے ابن عربی کی یہ بات بھی کیوں وہ عبادت کرتے سجدہ پھر وہ کس کو اپنے آپ کو کرتے تھے روزہ کس لیے رکھتے کچھ نہیں پڑا انہوں نے ابن عربی کا یہ تو عبارت بھی ابن عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہم صاف کہتے ہیں اس کے تو ترجمے آج تک کرنے والوں جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے نکل گئے سائم چشتی اور بڑے بڑے لوگ یہ ایک فاروق صاحب ہیں کہ ابن عربی آپ کا مدان ہی نہیں ہے آپ کا مدان ہی نہیں ہے کہ آپ میتیمیٹکس کی کوئی بات سمجھ سکیں اور آپ کیمیسٹری کی آدمی ہے میتیمیٹکس میں دخل دے رہے ہیں بھئی آپ اس فن کے ماہب نہیں ہیں آپ چھوڑ دیں آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ مولنہ اسحاق نے قادیانیوں کے بارے میں واضح کافر کہا ہے ان کو اور انہوں نے ایک دن بھی ان کو معویلین تک میں شمار نہیں کیا ورنہ میں اگر کھولنے پر آ گیا تو قادیانیوں کو حوالے میری باتوں سے مل جائیں گے اور وہ کہیں گے اچھا یہ لوگ بھی یہ بات ہمارے بارے میں کہتے ہیں مجھے کیا زورت ہے وہ باتیں بتانے کی تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو کمالاتے ختم نووت کا بالکل علم نہیں میں نے چاہا تھا ریکارڈنگ کروا ہوں ترتیب تھی مجھے فرصت بھی ہو سکی ٹھیک ہے نا بالکل بھی انہوں نے نہیں پڑا وہ منصب نبوت کے بھی قائل نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہے کمالات کے قائل ہے مجھے یہ بتائیں یہ جو نبی علیہ السلام کے کمالات میں سے کیا ہے کمالات کے قائل تو حضرت نووتوی بھی ہیں تحضیر الناس مولوی احمد رضا خانے مولانا قاسم نووتوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک جھوپا فتوہ دیا ہے اور ان کی عبارتیں کاٹ کاٹ کے پیش کی ہیں انہوں نے ان کو خدا کا خوف دی آیا پھر بعد میں تحضیر الناس پر ایک نظر پیر کرم شاہ بھیروی نے کتاب لکھی اس نے کہا یہ تو بالکل حق ہے جو یہ قاسم نووتوی نے لکھا ہے اور اسی وقت پیر سیالوی نے کہا کہ یہ ساری واپس لے لو اصل چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے اندر جب حق کو لوگ آتے تو مسائل آپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کمالات کے ختم نووت کے کمالات نووت کے معنی کیا ہیں اگر یہ معنی کر جائیں میں انام دوں گا ان کو کیا پتا اس کے ادر کشف کی حدود کیا ہے دیکھیں کشف الہام کوئی چیز بھی کسی بندے کو سمجھ آتی ہے وہ دوسرے پر حجت نہیں ہے یہ اصل مسئلہ ہے کتنا ہی بڑا کشف ہو جائے مجھ پر حجت نہیں اس کو آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عیسیٰ حق مروم کے سامنے ایک آدمی نے سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنی اور اس کے بعد اس آدمی نے جب نماز ادا کینا تو نماز میں اس نے ناف کے نیچے ہاتھ بندے مولانا نے کہا یہ آدمی تو پہلے رفعہ دین بھی کرتا تھا سینے پہ ہاتھ بندتا تھا تو اس کے ساتھ بعد میں گستگو کی اس نے کہا مولانا میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ بند کرو رفعہ دین نہ کیا اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا مولانا صاحب نے پورا جمعہ پڑھایا نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے انیس سو چرانوے میں یہ جمعہ پڑھایا انہوں نے کہا کیا خواب حجت ہو سکتے احادیث سیعہ کے امبار لگے ہوئے ہیں آپ کہیں کہ مجھے دوسری ریسے مطمئن کر دیا میں مان جاؤں لیکن کل کو خواب میں آکے آئیں بشارات احمدیہ پڑھیں ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ مرزا نبی ہے خواب، الہام اور کشف کسی آدمی کے ہم پر حجت نہیں ہے صرف نبی کا خواب اور اس کا کشف اور اس کا الہام لوگوں پر حجت ہے باقی اللہ کسی کو سمجھا دے بتا دے یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ مانت کی گئی ہوئے نہیں آپ پر بھی حجت نہیں ہے آپ پر بھی وہ حجت نہیں ہے مسئلہ اصلی اٹھائیں مرکزی تصور اٹھائیں سینٹرل آئیڈیا کو اٹھائیں اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا دو منتی لگیں گے الہام تو اس کو بھی ہو گیا تھا شیطان کو اس نے کہا اللہ تو مجھے محلت دے اس کو ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے محلت دینی ہے حجت ہو گیا غیب تو اس کو بھی تھا آئے گی قصہ ابلیس و آدم کے اندر میں نے سارا راڑ کی ہے اور یہ بندے کہتے ہیں خیر کر دیا آپ نے علم غیب اس کا راڑ کیا اس کا کشف میں نے راڑ کیا دعا کا مقبول اور قبول ہو جانا بھی بندے کا اللہ کے قریب ہونے کی لامت نہیں ہے شیطان کی دعا قبول ہوئی ہے دیکھیں گامدی صاحب نے بیان کیا اور انہوں نے ان کا راڑ کیا حالانکہ گامدی نے ان کا راڑ نہیں کیا تعیید ہی کیا ان کی بات کیا لیکن انہوں نے سمجھ نہیں آئی باقی وہاں پر اس بندے نے یہ کہا ہے کہ حضرت میں بے اختیار کہتا جا رہا ہوں یہاں پر انہوں نے مولانا شرف فریتان ویرحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم بے اختیار کہتے جا رہے ہو تو تم تو مرفول کلم ہو جس کے اختیار میں نہیں وہ کفر بک رہا ہے جس کے اختیار میں نہیں نابالک بچہ جو سو رہا ہے آدمی مجنون لونڈی نے زنا کیا حضرت علی نے کہا اس کے تو اختیار میں نہیں کہ زنا کرتی کسی نے آکے زنا کر لیا کیوں سزا اس کو دینی وہ کہی جا رہا ہے حضرت نے اس کو سلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پریشانہ ہو تمہارے اختیار میں نہیں تھا بات کو غور سے پڑھیں ساری سمجھ آتی ہے باقی بھائی بات جس نے نہیں ماننی وہ چل رہا ہے کام پھر چلائی جائیں آپ مانوڑا ہے کام پھر چلائی جسے مدصر ہونڈی جائیں لیکن ہمارکا ہے ٹوزن یہ فرمجھا ہے مجھے بہت پڑھیں کہ آپ نے مرزا ساتھ کی جو جتنا ساتھ ہیں انہوں نے اچھا تعمل کیا آپ اس کو آپ نے تفریشیت کیا کہ جیاسے آپ اختلافت کے سنگ پر آپ کتا ہے کہ انہوں نے اس کا جو چھتے اس کا آپ تفریشیت کرتے ہیں تو میرا بھی نظرم کے آئے کہ ہمیں شخصیت پرستی کے طرف نہیں جانا چاہیے کہ ایک بندہ جتنی بھی شخصیت ہے چونکہ انسان نے گلتی بھی کا سکتا تو اس گلتی اور کتا ہی کو بھی نہیں لینا چاہیے جتنی اسوں سے خیل بات آگے اور ہم دے رہے ہیں تو ہماری بھی بہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ایسارم صاحب اور اس کے علاوہ ایسارتر نایت صاحب ہیں نیزا صاحب کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا تو ان سے جو نوچوان ہیں یہ کس طرح کا اور کس کس طرح کی چیزوں کو حاصل کر کے یا اس کو لے سکتے ہیں تک رہنمائی ہو سکے یہ اتنا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ اس جیسا ابھی وزنی سوال مجھے دیکھیں ان سب کے نظریات جزیات میں بہت ساری باتیں ٹکرائیں گی آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ان کی باتوں میں سے جو نفس کی اصلاح ہو سکتی آپ کی ذاتی وہ لیں جس سے آپ شرک سے بج سکے وہ لے لیں کفر سے بج سکے وہ لے لیں کافروں کو جو جواب دے سکیں آپ کا تدبر قرآن کھل جائے جس سے حدیث کا تدبر آپ کا کھل جائے جگڑے والی باتوں کا ڈاکٹر صاحب ہمارے علی نقی بائی صاحب بہت پوچھتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں مجھ تو باز کا لگتا ہے کہ ان کا مرہوب کھانا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن میں نصیحت کے طور پر آپ کو بات کہتا ہوں جو مجھے مولانا یہ ساکھ مرہوب نہیں کی اب گزری باتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یقین جانے میرے نصیق یہ ٹگے کی وقت نہیں ہے گزری باتوں کے یہ امامت اور خلافت حلی نہیں ہونے آپ بیسیں کر جائیں دشمنیاں بڑھ جائیں گی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوں گی لڑائیاں ہو جائیں گی بڑا کام خراب ہو جائے گا آپ کا میں آپ جو عطلی سے ملنے جاؤں گا وہ مو موڑ لے گا وہ مجھ سے مو موڑ لے گا یہ ایک تعلقات برباد کرنے والی بات ہے آپ بتائیں کوئی ہے ان باتوں کے اندر کوئی شہ اختلافی باتوں سے بچ کے کہ یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا آپ ان باتوں کو دے چھوڑ جو دین کا فاہم آپ نے لیا ہے جس سے آپ کی بچ جاؤ اہل ایمان خود کو بچالو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچالو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ ابو بکر علی کی خلافت کے بارے میں کہ تم کیا دونوں امامت کو مانتے ہیں اللہ پوچھے گا جب دین آیا تھا تیرے گھر میں تو کیا تو نے اس دین کے ساتھ اشر کیا ابو بکر اور علی نے تو پھر کوئی دین کی خدمت کی تو نے کیا کیا آپ پھرس جائیں گے علی مرزا بھائی کا بہت اچھا کام ہے ناسبیوں کے خلاف اے ون کام ہے ان کا اور انہوں نے بڑا اچھا کیا اب ان کو یہ کمالات ختم نورتالہ کام نہیں سمجھایا تو چھوڑنے میں ان کو ایک چھوٹے بھائی ہونے کی ایسیے سے ریکویسٹ کروں گا اور چونکہ میں ان کا پیر بھائی ہوں اس کی حوالے سے میں نصیحت کروں گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کرنٹ ٹیشیوز کی اوپر نہ ہتفہ آکے بات کیا کریں عوامی طور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ فوری جو آپ چاہیے ہمیں وہ ان کو چاہیے کہ ان کو اگنور کریں اصل موضوعات کی طرف آئیں وہ اصل موضوعات انسانوں کا اس وقت بربادی کے دھانے پہ کھڑے ہو گئے ہیں رزقِ حرام کمارے ہیں اور حرام رزقوں کی طرف جا رہے ہیں سمجھے تو کام کی بات لیں باقی چھوڑ دیں باقی چھوڑ دیں مجھے باقی چھوڑ دیں باقی چھوڑ دیں مجھے باقی چھوڑ دیں اگر بھائی نے کیا ہے یہ انجنیر صاحب سے بھی اگر نے ایک سیشن بھی کی ہے تو اس میں مجھے خود بری ذاتی طور پر اگر پہنچی ہے جو انجنیر صاحب نے مفتی موضوع ساکھ کے موضوع اگر نے اگر پہنچی ہے کیونکہ یہ آپ کو صاحب سے بات بات رہا ہوں ان کے موضوع بھی کہتے ہیں اور آپ ان کے جو فارورز ہیں ان کے مناقات میں میرے پرے لئے انجنیر صاحب کے مناقات میں لیکن اللہ روائے کہ اس میں اکثریت خود بھائی انجنیر صاحب کے خلقے بھی ساتھی ہیں کہ جو آپ مفتی موضوع ساکھ سے بے پناہ موضوع رکھتے ہیں اس کے بعد انجنیر صاحب سے اگر پہنچی ہے اس کے بعد انجنیر صاحب سے موضوع رکھتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ دیوانہ واقع اسے اشت کرتے ہیں اگر آپ میں احصول لیکن کس معاملے میں اگر پہنچی ہیں پھر میں نے انجنیر صاحب سے بقیدہ یہ مسئلہ پرے دے بقیدہ پرے دے کہ آپ بتائیں آپ نے یہ بات کیوں کی ہے انجنیر صاحب کا جو موضوع ہے وہ میں آپ نے فرمات کے گزارش کا میں فرمات کے لائٹی دے دیں انجنیر صاحب میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کا موقف ہے نا یہ صرف عمد مسلمہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کی مخاطبت کی ہے بلکہ یہ پل انسانیت کے ساتھ کے اندازہ ہے کہ یہ بات کرنی ہے کہ اس عمد میں کشف ارام خاطب ہوگیا اس کی کیا ذریع ہے تو انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت ہے نا ختم نبوت کا مطلب بھی ہے میں نے پچھلے عمدوں کے مصالے دیں قرآن کے حیات کے لئے والے دیں کہ سارے سیصلہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پچھلے عمدوں میں تھا جو کہا تھا تو بھی یہ موقف ہے کہ ختم نبوت کا تقاضی ہی یہ ہے کہ اس عمد میں اللہ کسی نے ڈریکٹ رفتہ نہ کریں یہ میں نہیں کہا صحیح کہتے ہیں یہ انجینئر صاحب کا موقف ہے دوسری بات جو کلدی نظر میں ہے نا وہ یہ ہے کہ مفتی محمدی صاحب رفض اللہ علیہ کا موقف یہ تھا رحمد اللہ کے ایسے بے شمار لوگ ہیں اور یہ بات دیگر مخالفی سے انہوں نے سنیس ہوگی کہ مفتی محمدی صاحب کا موقف یہ تھا کہ بے شمار لوگوں ہیں کہ جو نبیوں والی تمام خونیاں تو رکھتے ہیں لیکن مرزا صاحب کا ذیانی کیا قصور یہ تھا کہ اس نے دعویٰ کی جائے باقی لوگ دعویٰ نہیں کر لی اور غامدی صاحب کا جو لیکچر ہے نا اس میں بھی آپ سنے غامدی صاحب بڑے طریقے سے بڑے عدب کے دہرے میں مفتیموں کرتے ہیں ایک جگہ پہ جا کے لوگ سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی تو غامدی صاحب کہتے ہیں یہ بات میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا دعویٰ خود کر رہی پھر انہوں نے بڑی وہ ہلکی سے مسکرات بھی کی یعنی وہ نتیجہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ انہیں تصورت کے ہاں بھی سارے معاملات ہوئی ہیں لیکن وہ دعویٰ نہیں کر لی دیکھیں میں آپ سے واضح اکتیسی بات کرتا ہوں اور کام کی بات ہے آپ پلے بندے یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمد میں ڈریکٹ کسی سے رابطہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے مکھی کے اوپر وحی کی ہے نہیں نہیں مکھی پچھلی عمد کی مکھی ہے ہم نے مکھی پر وحی کی کرے نہ ترجمہ کرے نہ ترجمہ میں قرآن مجید سے اتنی چیزیں کھول کے دکھا دوں پچھلی عمد کا اللہ نے بیان کیوں کی ہے جب ہمارے کام کی شہر نہیں بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اب کسی آدمی سے شریعت کے احکام کے بارے میں کوئی وحی نہیں کرے گا وہ بند ہو چکی بند ہو چکی شریعت کے بارے میں بات کو کھولیں اس کو بات کھولنی نہیں آتی بات کو فساحت کے ساتھ بیان کریں بھی شریعت احکام کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی اب امینمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے جو بتانا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کر کے ختم ہو گئی کہانی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بندے کی اصلاح کے لیے اس بندے کو کوئی چیز بتا دیتا ہے اس بندے کی اصلاح کے لیے اور اس کے ساتھ کوئی مخاطب بھی ہو جاتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے مجھے بتائیں نہ اللہ تعالیٰ ابھی تک مرزے پہ بھی ڈیلی الہام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مرزا محمد علی پر کہ یہ رزانہ نئے مسئلے پر نئی سے نئی باتیں کر رہا ہے کہاں سے یہ فہم لے رہا ہے یہ اندر یا آپ پہ ہی کوئی سسٹم فٹ کر دیا اللہ پاک نے ابھی تازہ بہ تازہ الہام ہو رہے ہیں پوری امت کو ہو رہے ہیں تیری رحمت نہ ہو گردن درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں ہر چیز کو وحی میں آج بھی مانتا ہوں پہاڑوں کو وحیاں ہو رہی ہیں سب کو وحیاں ہو رہی ہیں کائنات میں خدا کی کی گئی وحی کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا ابھی بھی نہیں یہ تو علی مرزا نے کہہ لیا کہ خدا کے معاملے کے اندر آپ اس نے وہی بریلویوں والی بات بھی نہیں اب اللہ آرام سے بیٹھ گیا ہے اللہ کے بندے بات کھول لوگوں کو بتا کہ شرعی احکامات کے اندر خدا بھی کوئی وحی نہیں کرے گا وہ محمد رسول اللہ پہ بند ہو گئے ایک بات آگے کوئی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ وہ دوسرے پہ حجت نہیں ہو سکتی اس کے اپنی ذات پر بھی ہو جاتی دوسری بات خواب سچا دکھا دیا ویسے ہی ہو گیا لوگوں کے نظرے کے خواب بالکل آپ بتائیں وہ کیا تھی وہ خواب کیا ہے وہی ہے الہام ہے کشف ہے کیا ہے اس کا کوئی نام بتا نا نہ تریفی کرتا ہے کشف وہی الہام کی ہم صوفیوں والی تریفی کیوں مانیں مولانا اسحاق جو بات کرتے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی آل فال اور شتیحات جو ہیں یہ پچھلے لوگوں کے بھو سے بھی نکلی ہیں لیکن ان میں سے یہ نہیں کہا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا جو میرے الہاموں کو نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا وہ ذریعت البغایا کنجریوں کے بچے ہیں سوروں کے بچے ہیں وہ آپ کی ماں کو گالی ہیں دیتا ہے جو میری بیگ کو نہیں مانتا یہی پیر اس نے اصلِ مصفح کتاب لکھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یہ تو پڑ بھی نہیں سکتے اس کتاب کو سیفِ چشتیائی یہ اصلِ مصفح یہ پڑے نا پیر صاحب کی کتاب دنیا میں علمی رد ٹکا کے جو دروازہ بند کی ہے نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بند کی ہے اس لئے اہلِ سارز اکٹھے ہو گئے پیر صاحب کے اوپر اللہ ان پر رحمتیں فرمائے ان کی تو کتاب نہیں پڑی جاتی بھائی جانا آپ نکال کے کوئی پڑھ کے بھارت ہی سنا دیں کسی نے کیا عراض کرنا ہے بات کو کھولیں نکھاریں وضاحت کریں اس کی تفسیر بیان کریں کہ شرعی احکامات میں وحی بند ہو چکی حضرت امی ایمن کہتی ہیں اللہ کا نبی چلا گیا اب وحی کے دروازے بند ہو گئے بالکل مانتے ہیں مولانا عیساق بھی اسی بات کے کہا ہے بات لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آنے والے حالات یا توبہ کرنے کے لئے بندہ توبہ نہیں کر رہا اللہ اس کو خوابوں میں ڈرا دیتے ہیں خود میرے عزیز ہیں کہتے ہیں میں نے کسی کا حق مارا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ جہنم کے روزِ عشر ہیں اور بندے سارے کٹھے ہیں مجھے پکڑ کے فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں میں چیخہ چلایا میں اتنا نیک ہوں میں نے حج کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو نے فلان کی دکان پر قبضہ کیا تو یہ جہنم میں لے کر جائیں گے صبح اٹھے پسینوں پسینی ہو گئے جا کے لوگوں سے معافی مانگی ان کی چیز ان کو بات یہ کیا تھا کیا تھا ہاں سیگمنٹ فرائٹ کی طرح کہہ دے یہ لا شہور تھا یا ہمارے چیف جسس کی طرح کہہ دے انکانشیسلی یہ ایک فیصلہ ہو گیا احمد ہوشی میں کرتے والی بات ہے حضرت کوئی سمجھائیں مجھے آپ کی باتیں سمجھائیں میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز مولانا عساق سے پائی اور سب سے ڈیفرنٹ فائٹ میں کوئی کتاب پڑھتا تھا کتابیں مشکل ہوتی تھی ان کے مطن اسطلاحیں مشکل ہوتی تھی میں استاجی کے پاس جاتا تھا میں کہا استاجی یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے وہ پھر مجھے دیسی زبان میں سادی بات سمجھا دے میں نے پھر اس کے بعد بیت اللہ میں دعا کی یا اللہ مجھے استاجی کی طرح بات سمجھانے کی توفیق کتاب فرما دے اتنا آسان فرماتے ہیں میرے استاجی اب آپ کی حال ہو گیا وہ الہام سے قادیانی یا دیگر لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں پیر بھی بھی ہمیں الہام ہوا ہے بھی الہام ہوا ہے تو رکھ پیر اپنے گول وہ کیوں پیر کو اتنا مانتا ہے کہ اپنا لڑکا زبا کرتا پھرتا ہے ہاں جی شیطان الہام کرے اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کا دو سے ایک کرین اس کے قریب کر دیتے ہیں وہ اس کو سو جاتا ہے شیطان کری جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان پی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن لگ جاتا ہے جن اس کو بری باتیں سمجھاتا ہے اور فرشتہ صحیح کیا کر رہے ہیں فرشتہ الہام ہی کر رہے ہیں اس کے اندر آپ یار کیا باتیں کرتے ہیں کن لوگوں کے پاس آپ دین سیکھنے جاتے ہیں چھوڑیں بڑا دین ہے پڑھ لیا ہے ان لوگوں نے غامدی نے کیا سمجھانا ہے یہ سب ریکھ لیا میاں جی اسی بھی تیرا غیر المقضوب ہمیں پتہ لگ گیا ابھی حضرت کیا کرتے پھٹے ہیں یہ بہت اللہ کی حنایت ہوتی میں لوگوں سے کہتا ہوں شگیرد ہونے کے سارے لوگ دعوے دار ہیں پر استاد جی نے جو دار ہمیں لگائی نا پاس بٹھا کے اس کے سواد ہمیں ہی آتے ہیں سمجھ گئے نا ہم بڑے بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے ابھی ہم بات ہوتے ہیں استاد جی کہتے ہیں آپ دے کاشف دیوپندی اصل میں یہ مسئلہ حال کرنا چاہتا ہے سمای موتا میں نے کہا استاد جی فرشتہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں مردے سنتے ہیں استاد جی نے کہا کاشف سنے یا نہ سنے یہ مسئلہ کبھی نہیں ختم ہونا کیونکہ سننے کی بھی یا نہ سننے کی گفتگنے چل پڑی ہیں وہ کوئی کہتا ہے مطلق ہے کوئی کہتا ہے مقید میں نے کہا استاد جی پھر حال کیا ہے کہتے ہیں پتر میں یہ بتاتا ہوں سننے والے جو یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ اس سے یہ مسئلہ حال کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم مرے ہوں سے استمداد کرتے ہیں تو وہ سن کے آگے اللہ کو پہنچاتے ہیں اب یہ مسئلہ حال کرنا ہے کہ مردے سننے کے بعد مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ حال کرنا تھا یہ نہیں حال کرنا تھا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں اہل ایس کہتے ہیں اگر ہم مانگے تو پھر وہ یہ کرے گے میں نے کہا اندر کیا چاہتے ہیں دونوں ان کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں مان گیا تو سننے لگ جانا ہے وہ دونوں کہتے ہیں یہ اگلا حال کرو کہ تصرف کر سکتے ہیں سننے والے بلکل نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے اگلا مسئلہ پکڑا کرے نا